اپنی ذات سے آدمی اگر ایسی بھی عبادت کر لے جس سے جیسی اللہ چاہتے ہیں اپنی ذات سے آدمی ایسی بھی عبادت کر لے جیسی اللہ چاہتے ہیں اور دین کے سارے حکام پورے کر دے لیکن دوسروں کو عامال پر اور دوسروں کو اللہ کا عوامر پر آمادہ نہ کرے تو لکھا ہے علماء نے کہ اس کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا اس کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا یہ کوئی خیالی باتیں نہیں ہیں لوگ پڑھتے نہیں اخبار پڑھنا دنیا کے فنون سیکھنا علم سے کوئی مناسبت اور علم سے کوئی تعلق نہیں ہے لکھا ہے علماء نے کہ اگر مسلمان اپنی ذات سے قردی پر چلتا ہے لیکن دوسروں کو اللہ کا عوامر پر آمادہ نہیں کرتا تو اس کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا اس کا ایمان کامل ہو نہیں سکتا اس لیے کہ ایمان کا کمال دین کی نصرت پر ہے ایمان کا کمال اور اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا دین کی نصرت نہیں ہے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنا دین کی نصرت نہیں محلی ایسا کا ملفوظ ہے محلی ایسا کا ملفوظ ہے فرماتے تھے اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے لیکن دین کا مددگار نہیں ہے دین کا مددگار نہیں ہے محلی ایسا کا ملفوظ ہے کہ اپنی ذات سے پورے دین پر چلنے والا دیندار ہے میکن دین کا مددگار نہیں ہے مولانا بدر عالم کی ترجمان السنہ کی دوسری جلد اس میں لکھا ہے کہ دوسروں کو ایمان اور عمال صالحہ پر آمدہ کرنا یہ اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کا اصل ذریعہ ہے اگر عادیہ نہیں کرتا اگر عادیہ نہیں کرتا تو ایمان کامل نہیں ہے جب تک دوسروں کی دین کی درستگی کے لئے کوشش نہ کرے جب تک دوسروں کے دین کی درستگی کے لئے ہماری بات سنیا آرہی ہم گشت کرنے ملاقات کرنے خروج کرنے اللہ کا راستہ میں نکلنے کو اہمیت اس لئے نہیں دیتے کہ ہمیں اس راستے کے خروج کے مقصد کا علم نہیں ہے لوگ ابھی تک یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغ میں تو عمل سیکھنے کے لئے نکالا جاتا ہے حالانکہ یہ محنت دین کو قائم کرنے کی ہے اور اسی کو دین کی نصرت کہتے ہیں اگر امت نے یہ کام چھوڑ دیا اگر امت نے یہ کام چھوڑ دیا تو مسلمانوں کے عامال سے متعلق مسلمانوں کے عامال سے متعلق جو انتظامی چیزیں ہیں مسلمانوں کے عامال سے متعلق جو انتظامی چیزیں ہیں مثلاً نماز پڑھنے کے لئے مسجد ہو وضو کرنے کے لئے پانی خوز کے لئے کواں ہو تو میری بات تو جو چاہے یہ عامال کرنے کے لئے جو انتظامی چیزیں ہیں لوگ انتظامی چیزوں میں مال خرچ کرنے کو اللہ کے دین کی مدد سمجھ بیٹھیں گے ہماری بات بہت توجہ چاہتی ہے لوگ انتظامی چیزوں میں مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ بیٹھیں گے کہ ہم دین کی نصرت کر رہے ہیں کیونکہ ہم مسجد بنا رہے ہیں تاکہ لوگ نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے لئے مسجد بنانا کیا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو سجدگاہ بنا دیا ساری زمین کو سجدگاہ بنا دیا پوری زمین پوری زمین مسجد ہے پوری زمین مسجد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سنوہ جنہ تک کسی کو چراغ جلانا کا بھی خیال نہ آیا اندھیرہ ہے مدینہ منورہ سام بچھوکیڑے مکڑوں کا علاقہ ہے بہت زیادہ سام بچھوکا کرتے تھے جب تک مدینہ کچھا تھا سام بچھو بہت نکلتے تھے اب تو سارا مدینہ پکا بن گیا تو کسیر الحوام جوایت میں ہے کہ مدینہ منورہ وہ سام بچھوکیڑے مکڑوں کا علاقہ اس اندھیرہ میں اس کی بروا نہیں تھی کہ کم سے کم اتنی روشنی تو ہو کہ آدمی دیکھ لیں زمین صاف ہے سجدہ کرنے کے لئے کسی کو نبوت کے بائیس سال گزر گئے نو سال حجرت کے گزر گئے حجرت کے بعد کے کسی کو خیال نہ آیا کہ مسجد میں سراؤں سے لا دے اس لئے کہ انتظامی لائن کو انتظامی لائن کو پرانے نہیں سوچیں گے پرانے کو تو ایک ہی کام ہے پرانے کو تو ایک ہی کام ہے کہ جو مسجد کے عامال ہیں وہ ہو جائیں حضرت فرماتے تھے جب تک مسجد میں چراغ نہیں تھا تو پیر کے انگوٹوں سے روشنی نکلا کرتی تھی پیر کے انگوٹوں سے روشنی نکلا کرتی تھی پیر کے انگوٹوں سے روشنی نکلا کرتی تھی دو بچے دو بچے انساری آپ کی خدمہ حاضر ہوئے رات کو دیر تک بیٹھے رہے رات دیر ہو گئی اپنے گھر جانے لگے تو اندھیرہ بہت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں دو لکڑیاں دے دی ان کے ہاتھ میں لکڑی دے دی اس میں سے روشنی نکلنے لگی اس میں سے روشنی نکلنے لگی فرمایا دو یہ لے جاؤ لکڑی اور اس کی روشنی میں تم گھر پہنچ جاؤ اس کی روشنی میں گھر پہنچ جاؤ جب چلے اس کی روشنی میں تو ایسی جگہ آگئی جہاں سے دونوں کو الگ الگ ہونا تھا ایک کا گھر ادھر ایک کا گھر ادھر کیا کریں اسی لکڑی کو توڑ کے دو ہسوں میں تقسیم کر لیا ایک وہ دے گیا ایک وہ دے گیا گھر پہنچنے تک لکڑی میں سے روشنی نکلتی رہی میں نے ارز کیا کہ مسئلہ نبوی میں صحابہ انتظام کو نہیں دیکھتے تھے ان اعمال کو دیکھتے تھے ان اعمال پر آمادہ کرتے تھے دوسروں کو جن اعمال سے آدمی خود جن اعمال سے آدمی خود کامیابی کے راستے پر آتا ہے چنانچہ میں نے ارز کیا سنو ہجری تک کسی کو خیال نہیں آیا کہ مسجد میں شراغ جلائے جائے کسی کو خیال نہیں آیا اس زمانے میں حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد کے لئے پیسے چاہیے مسجد کے لئے پیسے چاہیے اس زمانے میں سارے بادشاہ سارے مالدار سارے عوام اور خواست سب محتاج ہوتے تھے مسجد کے حضر سماتے تھے اس زمانے مسجد کو محتاج بنا لیا اس زمانے مسجد کو محتاج بنا لیا پہلے سب مسجد کو محتاج ہوتے تھے کہ سارے اپنے مسائل کو لے کر مسجد کی طرف آئیں میری بات توجہ ہے سننا میں نے عرض کیا کہ چراغ جلانے میں چراغ جلانے میں اتنی مدد اتنی ضرورت مسجد کی وہ نو سال تک کسی کو خیال نہ آیا حجرت کے بعد اسلام پھیل گیا تھا ملکوں میں اسلام پہنچ گیا تھا لیکن کہ جو خیال نہ آیا کہ مسجد میں چراغ جلانے وہ جانتے تھے کہ دین کی نصرت یہ ہے دین کی نصرت یہ ہے کہ تم ایک ایک کو دعوت دے کر عامال مسجد پر اور عبادت پر لے آؤ مجھے نہیں جانتے تھے کہ مسجد میں چراغ جلانا دین کی نصرت ہے دیکھو دوسری کتنا مال خرج کیا انصار نے کتنا مال خرج کیا انصار نے لیکن سنو ہی جی تک مسجد میں میں چراغ نہیں تھا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ انتظامی چیزوں کا تعلق تو انتظامی چیزوں کا تعلق تو مسلمان کے ضرورت سے اور غزوات سے ہیں لیکن محنت اصل محنت اور دین کی نصرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اسی لئے قرآن نے جگہ جگہ نصرت کا ترجمہ اللہ کی مخلوق کے دین میں داخل ہونے سے کیا ہے نصرت کا ترجمہ اللہ کے بندوں کے دین میں سنو دوجہ سے بات نصرت کا ترجمہ اللہ کے بندوں کے دین میں داخل ہونے سے کیا ہے رائد الناس یدخلونا فی دین اللہ افواجا کہ نصرت کیا ہے کہ نصرت یہ ہے کہ اللہ کے بندے گروہ در گروہ فوج در فوج پبلک کی پبلک اللہ کے دین میں داخل ہو جائے یہ اللہ کے دیت یہ یہ اللہ کے دین کی نصرت ہے تو میں نے عرض کیا کہ یہ زمانے میں لوگ اعمال سے متعلق انتظام پر مال خرج کر دینے کو دین کی نصرت سمجھتے ہیں کہ میں نے مسجد کی مدد کر دی کہ میں نے مسجد چراغ جلا دیا حالانکہ مسجد کی نصرت یہ نہیں تھی کہ مسجد چراغ جلا دوں اس نصرت کا خیال اس نصرت کا خیال نائے آدمی کو آیا پرانوں میں سے کسی کو نہیں آیا اسے معلوم ہوتا ہے کہ نائے لوگ نائے چیز لامیں گے نائے لوگ نائے چیز لامیں گے نائے لوگ نائے چیز لامیں گے کہ مسجد میں چراغ ہونا چاہیے ورنہ پرانوں میں سے کسی کو خیال نہ آیا کہ مسجد میں تمیم داری تمیم داری یہ سنہ حجرے کے مسلمان ہیں سنہ حجرے کے مسلمان ہیں نموت کا آخری زمانہ اس میں اسلامی داخل ہوئے تمیم داری انہوں نے سب سے پہلے مسجل ربوی میں چراف جلائے اس سے پہلے مجرمی چراف نہیں تھا میں تو یہ بات اس پر عرض کی تھی کہ اس بات تو غور کرنے چاہیے کہ دین کی نصرت کیا ہے ان زمانے میں مسلمان مسلمانوں کی ضروریات پر مال خرج کر دینے کو دین کی نصرت سمجھتا ہے حالانکہ دین کی نصرت یہ ہے کہ تم دوسروں کو دعوت دے کر انہیں دین پر لے آؤ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معیت کا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ پہلے تم دین کے مددگار بنو پہلے تم دین کے دین کے مددگار بنو تم دین کے مددگار بنو مال خرج کرنا مسلمان